ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے جانب سے ہائدرباد کے الپی سٹیڈیم میں دعوت افطار کا احتمام کیا گیا دعوت افطار میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکہ علماء و مشایق دیگر ریاست وزراء صدر نشین وقف پورٹ سید عظمت اللہ حسینی صدر اردو اکیڈمی تاہیر بن حمدان صدر نشین اخلیتی مالیتی کارپوریشن عبید اللہ کوتوال صدر نشین حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بارسٹر اسد الدین ویسی اور احمد بلالا میرز الفخار علی مرزا رحمت بیگ مرزا ریاض الحسن افندی صحافی آمیر علی خان کانگریس قائدین اسکی افضل الدین مقصود احمد سمیر ولی اللہ واجد حسین کے غیاس الدین محمد ابتیاز اور دوسروں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر ریوند ریڈی نے کہا کہ ریاست کے مسلمانوں کو کانگریس پارٹی کے جانب سے دیئے گئے چار فیصد تحفظات کو وزیر اعظم نریدر موڈی یا وزیر داخلہ امیشہ ختم نہیں کر سکتے تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہے کانگریس نے ہی مسلمانوں کو تحفظات فراہم کی ہے اور ان تحفظات کو بچانے کی ذمہ داری بھی کانگریس پارٹی پر ہی آئیت ہوتی ہے سپریم کورٹ میں بڑے بڑے وکلا کی مدد سے مسلم تحفظات کو یقینی بنایا جائے گا تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر چندر شکر راو کی دختر و بی آر ایس کے رکنے کانسل قویتہ کے گھر پر آئی ٹی کے دھاوے جاری ہیں آئی ٹی حکام قویتہ کی رہائشگاہ کی تلاشی لے رہی ہیں آئی ٹی دھاوے میں دیلی کے دیس اہلکاروں کی ایک ٹیم نے حصہ لیا ایسا رکھتا ہے کہ آئی ٹی نے ایڈی حکام کے ساتھ مل کر یہ تلاشی لے رہی ہیں انہیں چار ٹیموں میں تشکیل دیا گیا اور تلاشی مہیم جاری ہے آئی ٹی دھاوے کے پیش نظر قویتہ کی رہائشگاہ کے قریب بھاری تعداد میں پولس تائنات کر دی گئی ہے دوسری طرف سپریم کورٹ نے شراب کے معاملے میں ایڈی کے سمن کو منسوخ کرنے کے لیے قویتہ کی درخواست کی سماعت اس مہ کی انیس تارک تک ملتوی کر دی لوگ سبا انتخابات میں بی آر ایس پارٹی نے ہائیدرباد لوگ سبا سے مخابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہائیدرباد کی سیٹ اپنی حلیف جماعت بی ایس پی کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ بی آر ایس پارٹی نے بی ایس پی کے ساتھ مل کر مخابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سلسلے میں دونوں جماعتوں کے درمیان انتخابی اتحاد تیہ ہوئی ہے جس کے تحت ہائیدرباد اور نگر کرنو لوگ سبا کو بی ایس پی کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے صدر بی آر ایس چندری شکھر راو کے ساتھ پانچ مارچ کو تلنگانا بی ایس پی کے صدر آر ایس پروین کمان نے ملاخات کی تھی اور انتخابی اتحاد تیہ کیا تھا شہر کے علاقے ٹولی چوکی میں آج رات بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا فوری ملی اطلاعات کے مطابق یوسف ٹیکری علاقے میں واقع ایک آئل گودام میں آج رات تقریباً ساڑھے آٹھ بچے اجانک آگ پھڑک اٹھی آگ اس قدر زیادہ تھی کہ علاقے میں دھویں کے بادل چھا گئے آگ لگتے ہی جناب کوثر مہی الدین رکنے اسیملی مجلس مخامی واقع پر پہنچ گئی فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ بجانے کا کام کیا جا رہا ہے معلوم ہوا ہے کہ دس سے زائد فائر انجن آگ بجانے کا کام کر رہی ہیں اس حادثے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان کے اطلاع نہیں ملی البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے ای ٹی کی ٹیم نے جمعہ کو ہائدرباد میں کے قویتہ کی رہائشگہ پر چھاپا مارا تھا اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تحقیقاتی ایجنسی کی کاروائی کے دوران کے سی آر کے بیٹے اور کے قویتہ کے بھائی کے ٹی آر بھی ان کی رہائشگہ پہنچ گئے اس دوران ان کی ای ٹی افسران کے ساتھ تیکھی بحث بھی ہوئی نیوز ایجنسی اے این آئی نے بھی اس بحث کا ویڈیو شیئر کیا حکومت تلنگانہ نے دسوی جماعت کے طلبہ کو خوشخبری سنائی ہے ایک منٹ کی تاخیر سے امتحان کا پہنچنے پر امتحان تحریر کرنے کی ادم اجازت کا خانون جو کچھ عرصے سے نافذ تھا کو ہٹا لیا گیا ہے اب طلبہ کو امتحان کی مخررہ وقت سے پانچ منٹ تک کا اضافی وقت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت نے یہ فیصلہ امتحان میں شرکت کرنے والے طلبہ کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کیا ہے دسوی جماعت کے امتحانات صبح سارے نو بجے شروع ہوں گے اعلان کردہ ریایتی وقت کی وجہ سے طلبہ کو صبح نو بج کے پینتیس منٹ تک امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی واضح رہے کہ دسوی جماعت کے امتحانات اٹھارہ مارچ سے دو اپریل تک منقض ہوں گے وزیرعالہ ممتہ بینر جی کو کل رات فرش پر گننے کی وجہ سے سر میں چوٹا گئی تھی ان کی رہائشگاہ کے باہر صبح سے ہی لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے بڑے پیمانے پر سیاستدان اور اہم شخصیات وزیرعالہ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں وہ گھر پر ہیں ڈاکٹروں نے انہیں اپنی نگرانی میں رکھا ہیں ان کی پیشانی اور ناک پر کلچار ٹاکے آئے ہیں شکر بڑھنے کی وجہ سے جمعیرات کو گھر پر گننے کے بعد وزیرعالہ کے ماتے پر چوٹ آئی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ شہریت ترمیمی خانون سی اے پر روک لگانے کے لیے دائر درخواستوں کے سماعت کے لیے رضا مندی ظاہر کی ہے جمعہ کو انکشاف ہوا کہ ان درخواستوں پر انیس مارچ کو سماعت ہوگی کریلا کے انڈین یونین مسلم لیگ نے حال ہی میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سی اے کے اینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر فیصلے تک ایکٹ کے نفاظ پر روک لگانے کی درخواست کی مرکزی حکومت نے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان جیسے پڑوسی ممالک سے محاضرین کی طور پر ہندوستان آنے والے غیر مسلموں کو ہندوستانی شہریت فراہم کرنے کے مقصد سے شہریت ترمیمی خانون سی اے لیا ہے مرکزی وزارت داخلہ نے حال ہی میں ایکٹ کو مطلع کیا ہے تاہم بعض حلقوں سے اس کے شدید مخالفت کی جا رہی ہے انڈین یونین مسلم لیگ نے اعتراض کیا کہ یہ غیر اینی اور امتیازی ہیں اپنی درخواست میں انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کے نفاظ کو روکا جائے انہوں نے فوری تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہم منگل کو دلائل سنیں گے مجموعی طور پر ایک سو نوہ سے زیادہ کیسز ہیں ہم ہر چیز کی تحقیقات کریں گے چیف جسٹس جسٹس ڈی وائٹ چندر شور کی سربراہی والی بجٹے درخواست گزاروں کے وقلہ سے یہ بات کہی لوگ سبا انتخابات کے لیے کل یعنی سولہ مارچ کو شیڈیول جاری کیا جائے گا کل دو پہر تین بجے سینٹرل الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابات کا شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے جانب سے آج سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کے اعتراض دی گئی ہے لوگ سبا انتخابات کے ساتھ ساتھ آندر پردیش سمیت پانچ ریاستوں کی اسیملی انتخابات کے لیے بھی تواریخ کا اعلان کیا جائے گا موجودہ لوگ سبا کے میاد سولہ جون کو ختم ہونے والی ہے جبکہ آندر پردیش، اوڑیسا، اروناشل پردیش، سکیم اسیملی کے لیے جاری اثار انتخابات ہونے والے ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن نے ملکی کئی ریاستوں کا دورہ کیا مخامی سیاسے جماعتوں اور اہدداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرنے کے بعد شیڈیول کو قطیت دے دی گئی ہے فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ